بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے پولیس کانسٹیبل بی پی ایس سیون پارٹ ٹو پارٹ ون میں جو کوسٹن رہ گئے تھے وہ بھی سالف کریں گے یہ ہمارے پاس ورزن بی کا پیپر ہے پارٹ ون میں انگلیش پورشن کی ام سی کیو سالف نہیں کیے تھے وہ اس ویڈیو میں سالف کرتے ہیں کوسٹن سیکس ہے ونیور آئی ٹریوگل آئی لائک ٹو سٹے ان فینسی ہوتلز this is a dead sentence یہ ہمارے پاس سنتنس کی ٹائپس دی ہوئی ہیں simple, complex, compound ان میں سے کون سا سنتنس ہے تو یہ ہمارے پاس mix sentence ہے اس میں جو correct option ہے وہ option number D ہے question 7 ہے choose the correct sentence ہمارے پاس 4 options دیے ہوئے ہیں ان میں سے correct sentence کون سا ہے تو جو ہمارے پاس correct sentence ہے وہ آپشن نمبر سی ہے دہ انڈیس اس دہ لارجیسٹ ریورین پاکستان کوئیسن ٹوئنٹی سیون تک پارٹ ون میں سولف کیے تھے کوئیسن ٹوئنٹی ایٹ دیکھتے ہیں کسی کی ڈیش کی وجہ سے اس کی تزہیق نہیں کرنی چاہیے تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر بی ہے غربت کسی کی غربت کی وجہ سے اس کی تزہیق نہیں کرنی چاہیے کوئیسن ٹوئنٹی نائن ہے جو جوش اور جذبے میں سبان سے نکلے وہ حروف ڈیش کیلاتا ہے حروف ندائی ہے اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن اے ہے کوئیسن ٹھرٹی ہے ازادی کا متعصاد ہے غلامی آپشن اے کریکٹ آپشن ہے کوئیسن ٹھرٹی ون میں ہے ہاو مینی ٹینس آر دیر ان ٹری ٹوئنٹی فائی ڈی ٹی ٹوئنٹی فائی میں ہمارے پاس فائف جو ہے وہ یونٹ ہے جو ٹو ہے وہ ٹین ہے ٹین اور جو तری ہے وہ ہمارے پاس ہندڑ ہے اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن سی ہے ٹو کوئیسن ٹھرٹی ٹو میں ہے الیوان is عدیش نمبر الیوان ہمارے پاس برائیم نمبر بھی ہے اور ہمارے پاس آرڈ نمبر بھی ہے آپشن سی ہے باتیں اینڈ بھی تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنس والے کوسٹن ہے ہم کریں گے u کے نمبر لکھیں گے اس کے بعد a کے نمبر لکھیں گے اب یہاں پہ ہم یہ چیک کریں گے کہ وہ نمبر جو u میں پریسنٹ ہیں لیکن a میں پریسنٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس آنسر ہوگا تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ آپشن سی ہوگا 1,2,3 a میں پریسنٹ ہے u میں بھی پریسنٹ ہے لیکن 4 to 10 تک ہمارے پاس نمبر پریسنٹ نہیں ہے کوئیسن 34 ہے 0.5 or equal to dash seconds 0.5 گھنٹر میں کتنے سیکنٹ ہیں 1 or equal to 3600 سیکنٹ 0.5 کے لیے ہم کیا کریں گے 0.5 equal to 3600 divided by 1 multiply 0.5 کریں گے جب ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1800 اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر c ہوگا کوئیسن 35 میں ہے sum of 3x2 plus 5x and 6x2 plus 2x is تو جب ہم sum کریں گے تو ہمارے پاس power سیم اسی طرح رہتی ہیں یہ change نہیں ہوتی تو 5x اور 2x جو ہمارے پاس ہے وہ 7x ہو جائے گا 6x2 اور 3x2 جو ہمارے پاس ہے وہ 9x2 ہو جائے گا تو جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا 9x2 plus 7x تو جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ آپشن بی ہوگا 9x2 plus 7x کوئیسن 36 میں ہے گولف کون سے ملک کا قومی کھیل ہے تو یہ سکوٹ لینڈ کا قومی کھیل ہے گولف سکوٹ لینڈ کا قومی کھیل ہے اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر b ہے کوئیسن 37 میں ہے وسط ایشیای ریاستوں کی تعداد کتنی ہے وسط ایشیای ریاستوں کی تعداد 6 ہے تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن b ہے کوئیسن 38 میں ہے کمپیوٹر میں ٹی بی کا لفظ دیش کا مخفف ہے تو ٹی بی کا لفظ ہے ٹیرابائٹ اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر a ہے ٹیرابائٹ کوئیسن 39 میں ہے ابتدائی طیبی امداد کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ابتدائی طیبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایٹ کہتے ہیں تو جس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے فرسٹ ایٹ کوئیسن 40 ہے جنگ پلاسی میں انگریزوں نے ڈیش کو شکست دی انگریزوں نے سراجن طولہ کو شکست دی تھی کریکٹ آپشن آپشن اے 41 میں ہمارے پاس ہے The HCF of 36 and 54 is سب سے پہلے ہم اس کا LCM لیں گے 36 اور 54 کا LCM لیں گے HCF میں ہم جس کامن نمبرز کو ملٹیپلائے کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کامن نمبر 2 آتا ہے 3 اور 3 تو ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 18 اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن D ہے کوئیسن 42 میں ہے LCM of 18 and 24 is یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے LCM لیں گے کامن نمبر ہمارے پاس آتا ہے 2 اور 3 اس کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو 6 آ جائے گا وہ نمبر جو ہمارے پاس کامن نہیں ہیں دونوں میں پریسن نہیں ہیں وہ ہمارے پاس ہے 2 2 اور 3 انہیں آپس میں ملٹیپلائے کریں گے یہ آ جائے گا 12 اب 12 اور 6 کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 72 question 43 میں ہے 4 by 3 is dash fraction تو یہ ہمارے پاس improper fraction ہے improper fraction وہ fraction ہوتی ہے جس میں نومینیٹر ہمارے پاس greater ہوتا ہے than denominator تو نومینیٹر ہمارے پاس 4 ہے اور دی نومینیٹر ہمارے پاس 3 ہے question 44 میں ہے a factory produces 850 masks per day 72% masks are blue the number of blue masks produced by the factory per day will be تو یہ ہمارے پاس ہوگا 72% 72 by 100 ملٹیپلائے 850 اب 0 ہمارے پاس 0 سے cancel ہو جائے گا ان کو آپس میں cancel کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 6-12 اس میں جو correct option ہوگا وہ option number B ہوگا question 45 میں ہے if 48 is divided by 12 then question will be اب 48 اور 12 کو divide کریں گے 12-4 سار 48 ہوتا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس quotient آ جائے گا وہ ہوگا 46 question میں ہے کون سے آئین کی تیاری کے لیے 25 ارگان پر مشتمل کمیٹی بنائے گی 1973 کے آئین کے لیے 25 ارگان پر مشتمل کمیٹی بنائے گی تھی تو اس میں جو correct option ہے وہ option D ہے 47 میں ہے جنرل سالحق نے کب صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا ستمبر 1977 ستمبر 1987 میں اس میں جو correct option ہے وہ option D ہے question 48 میں ہے کرغستان کے دارالحلافہ کا نام کیا ہے کرغستان کے دارالحلافہ کا نام بشکیک ہے اس میں جو correct option ہے وہ option C ہے question 49 میں ہے عالمی اقتصادی فور کا ہیڈ کوارٹر کس ملک میں واقع ہے تو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے سویزی لرن correct option ہمارے پاس option C ہے 50 question ہمارے پاس ہے قائد آزم اور گاندی جی کے درمیان ڈیش خطوط کا تباتلہ ہوا 21 خطوط کا تباتلہ ہوا اس میں سے 12 قائد آزم نے لکھے اور 9 خطوط گاندی جی نے لکھے یہ تھا ہمارے پاس police constable paper bps 7 کا part 2 مزید ویڈیوز تیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ